بائپر جوائے توفان کراچی میں آنے والا تھا کس نے روکا ہے جی ایک بزرگ ہے ولی ہے اللہ کے ان کی قبر ہے وہاں پہ تو انہوں نے توفان کو جو ہے روک دیا ہے تف ہے تم پر تف ہے اس قدر مشرق ہو گیا تم لوگ توفان آنے سے پہلے تو تم لوگ بندوبس کر رہے تھے ہائی لٹ پہ کر رہے تھے آرمی کو، رینجر کو، فلان کو، ڈھین کو تمام احکموں کو تب کیوں نہیں خیال آیا کہ یہ بابا جی ادھر مدفون ہے تو ان سے درخواست کر لی جائے وہ قرآن میں ایک واضح آیت ہے کہ لوگوں کو جو ہے مدلوں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو پھر وہ سمندر کی طرف جب ان کو ہوا جو ہے لے کے نکلتی ہے اس پہ سفر کرتے ہیں تو اچانک سے زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے تو پھر وہ گبرہ اٹھتے ہیں یعنی ان کو اپنی تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ اکیلے ایک اللہ کو بگارتے ہیں اور پھر اللہ انہی نجات دے دیتا ہے اور جب ان کو نجات مل جاتی ہے تو دوبارہ پھر سے شرخ کرنے لگتے ہیں اور کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو اسی طرح سمندر میں لے جائے اور غرق کر دے تو کیا کراچی والے یا پاکستان والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پہ پھر عذاب نازل ہو جائے کوئی اور مسئیبت آ پڑے اور کوئی اور سائیکلون آ جائے اور پورے کراچی کو لے ڈوبیں اب تو بلکہ تم لوگوں نے حجت قائم کر لی اپنے اوپر کہ ایسا اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پہ قادر تو ہے ہی بلا شبہ لیکن حجت بھی ہو گئی کہ ان پہ ہو بھی جائے کیونکہ ان لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ علی الان جنگ کی ہے کھلے طور پہ اس کے ساتھ شرک کیا ہے اکیلے اللہ کو پکارتے رہے اس دن تک تمہیں کوئی خیال نہیں آیا اور جب طوفان جو ہے اللہ کی مدد سے اللہ کے حکم سے دوسری جانب چل نکلا اور بچت ہو گئی تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر بجال آتے ہیں تم لوگوں نے اس کے ساتھ اللہ کے شریک کھڑے کر لیے تو کیسی قوم ہو اسی لیے تو اتنے عذاب ہیں کبھی طوفان ہے کبھی تویاں نہیں آ جاتی ہے دریاؤں میں کبھی سلاب آ جاتا ہے کبھی سوچا ہے اپنے اوپر حالات کیا ہیں یہ قلعہ تھا اسلام کا قلعہ یعنی سوکارڈ قلعہ آپ لوگوں کے نزدیک ایسا ہے کہ جی اسلام کا قلعہ ہے ہم نے دنیا کو رہنمائی کرنی ہے ہم نے اسلام کی تعلیمات پھیلانی ہے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کیا گیا ہے تم لوگوں نے اپنی حالت تو ذرا دیکھو پوری دنیا کے لیے مزاق بنے ہوئے ہو ٹھیک ہے سپیشلی اوورسیز پاکستانیزوں سے کبھی پوچھو کیا رسپیکٹ ہے ان کی باہر یا پاکستان کی کیا رسپیکٹ ہے پاکستانیوں کی کیا رسپیکٹ ہے تو آپ کو بتائیں گے آپ لوگ تو وہاں جو لوکر رہتے ہیں وہ تو یوں ہے کہ جیسے کونے کا تھڈو اسے کیا پتا کہ کونے کے سوابی کو دنیا ہے لیکن جو کونے سے باہر نکلے ہیں دریا پار کیے ہیں دنوں نے ساتھ سمندر پار کیے ہیں کبھی ان سے پوچھ کے دیکھو دنیا کتنی بڑی ہے اور دنیا کیسی ہے اور اس دنیا میں تمہارے کونے کی حسیت کیا ہے اور یہ حسیت آپ لوگوں نے خود بنائی ہے ٹھیک ہے آپ دنیا کو کر سکتے تھے لیڈ ہو سکتے تھے بڑے آپ بن سکتے تھے یعنی دنیا کے چودری بن سکتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ تو اللہ کے ساتھ بھی شرک کرتے ہو اور جس نے تمہیں ملک دیا رہنے کے لیے عزت بخشی اور جس کے دین کا نام استعمال کر کے آپ لوگوں نے عزت لینی تھی اسی کے لیے اسی کے ساتھ تو لوگوں ابھی بھی آپ توبہ کرو ان معاملوں میں غور و خوز کرو یہ جو قرآنی آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے اس کا مقوم میں نے سوری آپ کو سنایا ہے اس پہ غور کیجئے اور پھر مسئیبت میں انسان کا حال بتا کیا ہوتا ہے یہ وقت سب پہ گزرا ہے کہ وہ پھر پکار اٹھتا ہے یہ سورہ نامل کی 62 نمبر آیت ہے کہ کون ہے کہ جب تم بے قراری کے عالم میں پکارتے ہو تو وہ تمہاری مدد کے لیے پہنچتا ہے کیا تم سب لوگ ہم سب لوگوں کو کبھی ایسا ٹائم آتا نہیں ہے کہ ہم مسئیبت میں گر جاتے ہیں اور اس دن ہم اکیلے اللہ کو بڑی بے قراری سے بکارتے ہیں کہ یا اللہ آج پچھا لے آئندہ میں یہ نہیں کروں گا آئندہ یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ اللہ پچھا بھی لیتا ہے ٹھیک ہے وہ ہی ہے اللہ اس دن ہم کسی اور کو اس مسئیبت میں جب موت سر پہ نظر آری ہوتی ہے مسئیبت سر پہ پڑی ہوتی ہے تب تو کوئی اور نظر نہیں آتا ٹھیک ہے تو قرآن کی اس آیت کو بلکہ یہ 62 نمبر آیت جو ہے یہ بڑی امپارٹنٹ آیت ہے اس کو بھی آپ دیکھیں اور اپنے عمال کے اوپر محاسبہ کریں غرخوز کریں اکیلے ایک اللہ کے ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ عزبت مل سکتی ہے دھر سال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ